بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاپ قرآن عظیم میں سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں اور ہم نے رات اور دن کو نشانی بنایا تو رات کی نشانی مٹی ہوئی یعنی تاریخی رکھی اور دن کی نشانی دکھانے والی روشن کہ اپنے رب کا فضل اور رزق تلاش کر یعنی دن کو اللہ پاپ نے انسان کے رزق کو تلاش کرنا مطلب کہ بنایا آج جو میں آپ کو وصیفہ بتانے جا رہی ہوں رزق کو کیسے تلاش کیا جائے ایک بات یاد رکھیں کہ جب آسان ہوتی ہے تو جب پتا ہے نا حیال الفلا اور حیال السلا ایک بات یاد رکھیں اس وقت جب آپ رزق کے لئے دعا کرو گے یقین مانے آپ کا رزق بڑھ جائے گا جو بھائی ملازمت کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں جن کی دکان ہے یا کوئی گاک نہیں آتا یا کوئی اس قسم کا مسئلہ ہے ہر طرف بہت زیادہ رش ہے لیکن وہ ان کی شوق پہ یا دکان پہ کوئی لوگ نہیں آتے تو نماز آزان خموشی سے سنو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ آزان کے وقت چھوک نہیں رہتے خموش نہیں رہتے ان کے قیامت کے وقت یعنی مرتے وقت کلمہ کبھی نصیب نہ ہوگا اور جب وہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تب بھی کلمہ نصیب نہیں ہوگا تو یہ بہت بڑی بات ہے گور کیا کریں ان چیزوں پر اور جب آزان ہو اور حیاء ارس صلی اللہ اور حیاء علال فلا کہیں تو اپنے لئے رزق کی دعا ضرور مانا کریں پھر مسجد جائیں نماز بڑھ کے جیسے ہی واپس آئیں گے یقین مانیں کبھی اس دکان سے رش کم نہ ہوگا گھر والی عورتیں جب رزق جیسی ازان ہوتی ہے تو دعا مانگیں رزق کے لئے اور پھر نماز پڑھیں یقین مانیں کچھ دن کی عمل سے رزق بلندیوں کو چھونے لگے گا بہت پیارہ عمل ہے اگر کوئی ملازمت کرتا ہے اور اپنے بوس کے سامنے نماز پڑھنے کے بعد جائے گا جو میں نے عمل بتایا ہے اس کے بعد اور نماز پڑھ کے جائے گا یقین مانیں بہت بلندی مل ہے ضرور کیجئے گا اجازتیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ